ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے سلام اندرستان دوستو میں ہوں مہین شمسی اور آج ایک خواہش کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں دوستو دراصل بات یہ ہے کہ میں بہت دنوں سے کچھ ایسے چینلز دیکھ رہا تھا جو کہ کمپیٹیٹیو ایگزیمز کی تیاری کر رہے سٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی سہائیتہ کرتے ہیں ایسے ہی کچھ چینلز میں میں نے ایسا کانٹنٹ دیکھا جو ہندی سے سمبندھت ہے اس میں وہ ہندی کے کویشنز کو کیسے سولو کریں کمپیٹیو ایگزیمز کو اچھی طرح پاس کرنے کے لیے کیسے ہندی کے کویشنز کو صحیح صحیح سولو کریں یہ سکھانے کا یہ بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں ایسا ہی ایک چینل آج میں دیکھ رہا تھا اس کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں اس میں بھائی صاحب بتا رہے تھے کہ بھائی شدھ ورطنی کسی پرٹیکلر شبد کی کیا ہے کیا نہیں ہے اور چل کیا رہا ہے ہونا کیا چاہیے اس طرح کی باتیں بڑی گیانوردھک باتیں وہ بتا رہے تھے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن میرے کان تب کھڑے ہوئے جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ بہت سارے شبدوں کی ورطنی غلط بتا رہے تھے بھائی اور دعویٰ کر رہے تھے کہ آپ ان شبدوں کو دھیان رکھئے اگر آپ کمپیٹیو ایگزیمز میں ان شبدوں کو پائیں تو ان کا صحیح روپ یہ ہے شدھ ورطنی یہ ہے اور اور بھی اس طرح کی جانکاری دے رہے تھے جبکہ ان میں سے کئی شبد غلط تھے اب ذرا بتائیے جو لوگ ان کے سبسکرائبرز ہیں جو ویورز ہیں وہ اگر کمپیٹیو ایگزیمز کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ تو ان کو صحیح مان لیں گے اور ایگزیم میں جب وہ شبد آئیں گے یا ان سے سمبندت پرشن آئیں گے تو ان کو تو وہ ویسے ہی لکھیں گے اور ویسے ہی صحیح مانیں گے جیسا کہ ان کو بتایا گیا ہے اور ایسا کر کے وہ اس پرٹیکولر پرتیوگی پریقشاہ کو کریک نہیں کر پائیں گے پاس نہیں ہوں گے سیلیکشن نہیں ہوگا صحیح بات ہے تو ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ مجھے نہیں معلوم مجھے اس لمبے سے ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کئی بار یہ بھی لگا کہ یہ صاحب جو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں شاید پرتیوگی پریقشاہوں کو دیتے ہوں گے اور کوالیفائی نہیں کر پائے تو سوچا کے چلو بھئی دوسروں کی ہی ہی ہیلپ کر دیں یہ جذبہ اچھا ہے بہت بہت اچھا ہے برا نہیں ہے لیکن بھئی آپ پوری تیاری تو کریے پہلے آپ خود جانکاری تو پرابت کریے تب ہی دوسروں کو بتائیے بھائی بڑا کسی کی زندگی کا سوال ہے کسی کی کریئر کا سوال ہے آپ کیسے کسی کو غلط جانکاری دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح ہے میں ان کو کمنٹ کرنے والا تھا لیکن میں نے سوچا کہ ایسا کر کے ان کی تھوڑی سی انسلٹ ہو گیا مجھے ایسا نہیں کرنا چیئے تو میں نے کمنٹ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا لیکن پورا ویڈیو دیکھا اور اس پرٹیکولر ویڈیو میں میں نے لگ بھر بیس غلطیاں پائیں جی ورطنی سنبند ہی بیس غلطیاں پائیں وہ غلط شبدوں کو صحیح بتا رہے تھے اور ضرور دے رہے تھے کہ آپ اس ورطنی کا پرائیوک کریں اس سپیلنگ کا پرائیوک کریں ایکزیمز میں اس لیے میرے مند میں یہ خیال آیا میرے یہ خواہش جاگی کہ میں بھی ایک ایسی سیریز شروع کر دوں ایک ایسا سلسلہ شروع کر دوں جو کامپلیٹیو ایکزیمز کی تیاری کر رہے سٹوڈنٹس کی ہیلپ کرے ویسے تو ہمارا چینل شدھ اچارن کو سمر پہ تھے اور ہاں ان صاحب کا اچارن بھی بڑا شدھ تھا تو میرے مند میں ایک بار آیا کہ میں ان سے کہوں کہ ہمارا چینل دیکھ لیا کرو اچارن تو شدھ کر لو سر جی گروہ جی لیکن میں نے سوچا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پسند کرنے والے ان کے چاہنے والوں کی نظر میں ان کی توہین نہ ہو جائے اس لیے میں نے بسا نہیں کیا لیکن یہاں میں اب ٹائم نکالوں گا پرتیوگی پریقشاؤں یعنی کامپلیٹیو ایکزیمز کی تیاری کر رہے سٹوڈنٹس کی سہیتہ کے لیے ہندی کے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی کوشش کیا کروں گا تو آج میں کچھ شبدوں کی ورطنی بتا رہا ہوں ایسے سٹوڈنٹس کو جو کسی بھی کامپلیٹیو ایکزیم کی تیاری کر رہے ہیں ایسے کامپلیٹیو ایکزیم کی ایسی پرتیوگی پریقشا کی جس میں ہندی کا کانٹینٹ آتا ہے ان کے لیے میں کچھ شبدوں کی صحیح ورطنی بتا رہا ہوں غلط کیا ہے صحیح کیا ہے یہ بتا رہا ہوں بڑی ظاہر ہے آپ جانتے ہیں میں ریسرچ کے بعد ہی کچھ کرتا ہوں اور اگر مجھے مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو میں ایک شما مانگ کر اس کا کریکشن بھی کرتا ہوں تو آج بھی میں نے تھوڑی محنت کی ہے کافی محنت کی ہے محنت شبدوں کو جمع کرنے میں کی ہے اور ویسے تو آپ کی دعا سے پڑھ پڑھ کر کافی معلومات ہو گئی ہے میری اور میرے گرو جن بھی کافی گیانی ہیں تو انہوں نے مجھے کافی سکھایا تھا تو ایسے کچھ شبد پیش ہیں جو آپ کی صحیحتہ کریں گے کامریٹر اگزیمز میں یعنی پرتی ہوگی پریکشاہوں میں اگر وہ شبد آتے ہیں یا ان سے سم مندھت پرشن آتے ہیں تو آپ کی یقیناً صحیحتہ ہوگی تو دیکھئے اس ویڈیو کو اس پورے ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے نوٹ کیجئے باتوں کو اور بتائے گا کہ کیسا لگا ان شبدوں کو پڑھئے اور اندازہ لگائیے کہ ان میں سے کون کون سے شبد صحیح ہیں اور کون کون سے غلط ہیں دیکھئے میں پڑھتا ہوں دھیان سے دیکھئے ان شبدوں کو اور سوچئے کہ کون کون سے شبد صحیح ہیں اور کون سے غلط ہیں ویسے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا ان شبدوں کے بارے میں اگر آپ کے پاس صحیح جانکاری ہے تو چلیے میں بتائے دیتا ہوں یہ جتنے بھی شبد لکھے ہیں یہ سب غلط ہیں جی ہاں یہ سب ہی شبد غلط ہیں ان کی سپیلنگ غلط ہیں اصل میں ان کی سپیلنگ ان کی ورطنی ایسے ہونا چاہیے ادیوگ شبد سے بنا ادیوگی کرن ادیوگی کرن نہیں ہوتا ادیوگی کرن اسی طرح سے ادیوگ سے ایک اور شبد بنا ہے ادیوگک انڈسٹریل ٹھیک ہے ادیوگک پھر ادھا پتن ادھا پتن چلتا ہے لیکن صحیح شبد تو ادھا پتن ہی ہے پھر ابھیارن نہیں ہوتا بلکہ ابھائیارن ہوتا ہے ابھائی پلس آرن ٹھیک ہے ابھائیارن شبد اندھا اس طرح سے لکھا جاتا ہے یعنی ا پر صرف بندو چندر بندو نہیں اور اندھیرہ ایسے لکھا جاتا ہے چندر بندو کے ساتھ صرف بندو لگانے سے اندھیرہ ہو جائے گا جو کہ ٹھیک نہیں ہوگا اس کے بعد آندھی آندھی نہیں ہے آندھی نہیں ہے اس لیے بندو نہیں لگے گا بلکہ چندر اور بندو دونوں لگیں گے اس کے بعد چمتکارک کچھ نہیں ہوتا بلکہ چامتکارک چمتکار سے بنا ہے چامتکارک اس کے بعد چندہ دیکھئے اس طرح سے لکھا جاتا ہے چندہ اور چاند ایسے لکھا جاتا ہے چندر بندو کے ساتھ یعنی چندہ میں صرف بندو اور چاند میں چندر بھی اور بندو بھی بس ابھی تو تھوڑے سے شبد بتا رہا ہوں لیکن شبد بہت ہے اگلا ویڈیو ضرور دیکھے گا اس سیریز کا تو یہ تھی کچھ جانکاری ایسی جو شبدوں سے سمبندت تھی ہندی سے سمبندت تھی اگر آپ کامپٹیٹیو ایکزیم یعنی پرتیوگی پریقشہ دیتے ہیں اور یہ شبد آپ کی وہاں ساہیتہ کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کی ساہیتہ کرتا ہے اس ویڈیو سے مائی ہندی مائی اردو چینل کے اس ویڈیو سے آپ کو ساہیتہ ملتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے نہیں کیا ہے تو کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھئے لائک ضرور کر دیجئے پسند نہیں آیا تو ڈسلائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیے سلام ہندوستان